یہ بھی آج ہم نے پرسنل سے چیک کیا تھا کیونکہ اس میں ریپلائی دائر ہونا ہے پرسنل نے کہا کہ اس پورے معاملے میں ریپلائی جو ہے وہ کرمچاری چینہ یوگ ہمیر پر کرے گا ان کو آثورٹی دے دی گئی ہے اور راجے سرکار کا سٹینڈ اس میں یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ اس میں فیصلہ دینا چاہے سرکار اس کے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بیچ میں فائی فائی سکس کے پکش میں ریپلائی جا رہا ہے اس میں جب میریٹ ریکاسٹ کرنے کے آرڈر ہائی کورٹ کے ہوئے اس کو سپریم کورٹ نے سٹے کیا بعد میں اس میں سٹے ہو گیا تو اسی لیے اس میں دونوں معاملوں میں روز کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ راجے سرکار نے اس میں اپنا سٹینڈ بلکل کلیر رکھا ہے کہ ہم صرف اس کے ساتھ ہیں جو سپریم کورٹ آرڈر کر دے اور جو آتھرائز کر دیا ہے کرمچاری چینہ یوگ ہمیر پر کو انہی کے تھروج اور ریپلائی دائر ہوگا وہی راجے سرکار کی طرف سے بھی مانا جائے گا اور اسی لیے جو کانسل ہیں وہ بھی الگ سے دیے گئے ہیں تو یہ تو آٹھ سو ستارہ والی اپ ڈیٹ تھی جی بی ٹی ٹیٹ کی بات کریں گے ایکشلی آج ہائی کورٹ سے ہی آرڈر آ گیا جو ہمیر پردیش سکول شکشہ بورڈ نے اپنے یہاں ایک آرڈر کر دیا تھا مینیفیسٹو میں ڈال دیا تھا جو بی ایڈ والے ہیں وہ بھی جی بی ٹی ٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو سٹے کر دیا اور سبی کو نوٹس جاری کر دیا جواب دینے کے لیے اور پندرہ جو تاریخ ہے پندرہ دسمبر تک اگلی سنوائی تحقی ہے تو اب بی ایڈ والے اس ٹیٹ کو نہیں دے پائیں گے کیونکہ شڈیول جو ابھی آ گیا ہے جنہوں نے اپلائی کر دیا ہو وہ بھی نہیں دے پائیں گے کیونکہ اس میں سٹے ہو گیا ہے حالانکہ بورڈ کی طرف سے ابھی کلیریٹی کی جانا باقی ہے کہ جو پہلے سے شڈیول آناؤنسمنٹ کی گئی ہے اسی پر یہ اگزام ہوگا کہ تھوڑا چینج کریں گے لیکن آج سوال اس سے اوپر ہے اور اس سے اوپر اس لیے ہے کیونکہ اب آپ دیکھئے الیمنٹری ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس لیے ایڈوکیشن بورڈ کو کہا کہ آپ بی ایڈ کو بھی ٹیٹ کرنے کی عنومتی دے دیں کیونکہ ہائی کورٹ سے ایسا آرڈر آیا تھا اور جب ہائی کورٹ سے آرڈر آیا تو اس آرڈر کو ہم نے چیلنج نہیں کیا تھا اور اس آرڈر پر سٹے بھی نہیں تھا اسی لیے ہمیں اس کو لاغو کرنا پڑا یہ کہا تھا اور یہی ایڈوکیشن سیکریٹری نے بھی ہمیں بتایا تھا ہم نے اسی لائیو کے ذریعے اس کی جانکری بھی دی تھی اخوار میں خبر بھی چپی تھی اب وہی آرڈر سٹے ہو گیا اب یہ بات دیکھنے کی ہے کہ کسی بیچ میں ایک آرڈر میں اور دوسرے سٹے کے بیچ میں بی ایڈ والوں نے بہت لوگوں نے ٹیٹ کے لیے اپلائی کر دیا انہوں نے فیس بھی بھری ہوگی جب بورڈ میں اپلائی کیا کتنے لاکھ ہی کٹھا ہوئے اس کے لیے یہ ایک سوال ہے کیا وہ فیس ان کو واپس دے جائے گی وہ دوسرا سوال ہے اور تیسرا سوال یہ کہ جب بی ایڈ جی بی ٹی کے آر ان پی رول نہیں بدلے گئے تھے اور جب جو پورے معاملے میں کلیریٹی نہیں تھی اور سپریم کورٹ میں اورڑی کیس چل رہا تھا تو بیچ میں ٹیٹ کے لیے یہ رول بدلنے کی ضرورت کیوں تھی کیا یہ کوئی ایسی جو کوئی بیچ میں ایسا کوئی گھٹ جوڑ تو نہیں ہے کہ کسی کے جو یہ جو آوے دن شلک ہے وہ اکٹھا کرنے کا ہی ایک ریکٹ ہو کیونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ سکشت بیروزگار جو ہیں وہ ہر جگہ ٹھگے جاتے ہیں اور ہر بار ایسا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں جی او اے آئی ٹی کے کیسز کو اگر دیکھیں تو تین پوسٹ کوڈ ابھی کوٹوں میں الجے ہوئے ہیں پی ٹی کا کیس ہے پی ٹی آئی کا کیس ہے ادھر یہ جو اب ٹیٹ والا بھی آپ سمجھئے جی بی ٹی بیرڈ کتنے سال رہا ابھی بھی ہے تو جو پڑے لکھے بیروزگار ہیں ان سے ریلیٹڈ میٹر ہی کوٹوں میں الجے ہوئے ہیں اور انہی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ پہلے اپلائی کر لیتے ہیں بعد میں کلیریٹی نہیں ہوتی اور جس ڈپارٹمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ ٹیٹ اس کو کر لیا جائے یا تو وہ ڈپارٹمنٹ ہی پہلے سٹے لے لیتا جب جے بی ٹی کے ابھیرتی کوٹ گئے ان کو سٹے مل گیا تو ڈپارٹمنٹ کو لینے میں کیا تھا اور ان ساری چیزوں کے بیٹھ میں ایک چیز یہ بڑی اپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کے باتیں بار بار کیوں ہو رہی ہیں اور ان باتوں پر اس لیے سوال اٹھتا ہے کہ پچھلے سرکار میں پانچ سال خاص کر جو بھرتیوں کے معاملے میں لاپروہی ہوئی ہے چاہے یہ لاپروہی شروع ہوئی تھی جے بی ٹی جو کیس جے بی ٹی کی جو بھرتی تھی اس سے کیونکہ جو اس وقت کے ایڈوکیشن سیکریٹری تھے سب سے پہلے انہوں نے چٹھی لکھ کے دی تھی ایڈوکیشن بورڈ کو اور اس کے بعد یہ مسئلہ الجا تھا اور آج تک وہ سارے چیزیں فسی ہوئی ہیں اب باقی جو کیس جا رہے ہیں اس میں یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ یہ ایک ہی طرح کی آرڈر بار بار کیوں چینج ہو رہے ہیں اور سرکاری بھی بھاگ جو ہیں وہ سریسلی چیزوں کو کیوں نہیں لے رہے اگلی بات کریں گے کمپیوٹر نے چک کی یہ پیپر یہ بڑا روچک اور عجیب معاملہ ہے ایک طرح سے پورے ہیماچل میں بی ایس سی کے فرسٹ ہیئر کے ریزلٹ آیا جی اور اس ریزلٹ میں ہوا یہ کہ ایٹی فائی پرسنٹ جو ہیں بچے وہ فیل ہو گئے ریزلٹ بھی آیا کتنا چھ مینے لیٹ اور چھ مینے لیٹ جب آیا ریزلٹ تو وہ سیکنڈ یئر میں لگ بگ اقزام دینے کی تیاری میں ہیں آگے اقزام دینے کے لیے نزدیک ہے لیکن اب فرسٹ ہیئر میں فیل ہو گئے اور چار چار تین تین پیپروں میں فیل ہوئے ہیں تو ان کے پاس اب کیا اپشن ہے ایک نئی بات یہ پتہ لگی آج تو سارے کالجوں میں رییکشن ہوا ہے آرکی ایم وی میں ہوا ہے بہت سارے جگہ پہ چمبہ کے ڈیالوجی میں ہوا ہے بہت سارے جلوں میں رییکشن ہوا ہے کئی جگہ جو چھاترہ ہیں وہ روتی ہوئی دیکھی ہیں کیمرے پہ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو ٹاپرز رہے ہیں پلس ٹو میں بچے وہ بھی فیل ہو گئے ہیں ہم نے پتہ کیا جب انویسٹی سے اور ساری چیزیں اس میں پتہ کی گئی تو پتہ لگا کہ یہ کمپیوٹر سے چیک ہوئے ہیں پیپر کمپیوٹر سے مطلب کوئی سافٹوئر یوز کیا ہوگا حالانکہ مینوال انٹریونشن اس میں رہتی ہے لیکن پیپر کمپیوٹر سے چیک ہوئے اس میں جو آنسر ہے وہ فیڈ کیا گیا ہے اسے اگر میچنگ کوئی آنسر ہو تو وہ ریڈ اور گرین جون میں اس کو بتاتا ہے کمپیوٹر سافٹوئر ان کا اور اس حساب سے نمبر لگتے ہیں اب آپ دیکھئے آج جو ان کے پریقشانی انتران ہے ڈاکٹر جی ایس نگین انہیں کہا کہ چھاتروں کے پیپر کمپیوٹر سے ہی چیک کیے گئے ہیں لیکن یہ پیپر سکھشکوں نے ہی چیک کیے ہیں چھاتر فیل ہونے کے کارن پوچھنے آئے ہیں اور انہیں کسی پرکار کا سندے ہے تو وہ ریویلیویشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جو بچہ سیکنڈی ارمہ پیپر دینے کے لیے ریڈی ہے وہ پچھلے سال کی ریویلیویشن کب کرے گا اور کب پھر دوارہ اقزام دے گا اور اوپر سے چھے مینے آلرڈی لیٹ ہے آپ نے اقزام چیک کرنے تھے کمپیوٹر سے کیے تو پہلے ہونے چاہیے تھے اگر مینوالی کرنے تھے تو اس دن سے کرتے چھے مینے آپ ریزرٹ لیٹ کر رہے ہو پھر یہ اس چیزیں ہو رہی ہیں تو بہت عجیب ستھیتی ہے اور یہ اس دور میں ہے جب ہمیں دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نیو ایڈکیشن پالیسی کو لاغو کریں گے آرکی ایم وی کی جو پرنسپل ہیں وہاں پہ آج بہت ساری جو لڑکیاں ہیں وہ آئیں اور وہ رو رو کر انہوں نے پوچھا کہ پیپر تو اچھے ہوا ہے فیل کیسے ہو گئی ایچ پیو اس بارے میں دیکھے کہ بچوں کے پیپر کیسے چیک کیے ہیں یہ پرنسپل نے بھی کہا جو کورشیرہ کے پرنسپل ہیں وہاں بھی ریزرٹ خراب کی شکایتیں آئی ہیں بچوں کی طرف سے اور دو سے تین سبجیکٹ میں فیل ہوئے ہیں اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم بھی انیورسٹری سے جانج کی اس میں پتہ کر رہے ہیں لیکن نئی بات یہ ہے کہ آج اے بی بی پی نے وہاں دھرنا دیا کالجوں سے بھی بہت سے بچے ان کے ساتھ گئے تھے اور اس دھرنے کے بعد بھی کوئی سنتوش جانک آنسر نہیں آیا ہے انیورسٹری نے کہا کیا تو ریچیکنگ کروا ہو یا ریویلویشن کروا ہو اور تین سو روپے اس کی نیفیس لگے گی لیکن جب پچھلی ککشہ کے ٹوپر ہی فیل ہو گئے اب ایک پکشیس میں یہ ہے جو انیورسٹری کا سٹاپ بھی کہہ رہا ہے کہ کووڈ کال میں کیونکہ اپگریڈ صرف پرموٹ ہوئے تھے بچے اگزام نہیں ہوئے تھے ہو سکتا ہے اس کارانی یہ ہوا ہو لیکن جیسے بھی ہوا ہو لیکن یہ عجیب ستیتی ہے خاص کر جب آپ ریزلٹ لیٹ دیتے ہو اور اس کے بعد کمپیوٹر سے چیک کر کے اس طرح سے ڈرامے ہوتے ہیں تو یہ جو معاملہ ہے یہ کمپیوٹر چیکنگ کا تھا